اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سبسکرائب چینل کرتے رہیں تاکہ جو ویڈیو میں آپ کو بھیجوں آپ تک پہنچے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے آج میں پہلی پاومیسٹری پر پاوم ریڈنگ پر پہلی ویڈیو پوز کر رہا ہوں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ خان صاحب ہمیں جو ہاتھوں پر مولز ہوتے ہیں جنہیں ہم تل کہتے ہیں تو تلوں کا کیا انفلنس ہے تو اب اگر ہمیں بتائیں تو اس میں ہماری انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی اور بہتری ہو جائے گی سب سے پہلی یہ ہے کہ ہاتھ پر جو تل ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو یہ اپنا ہاتھ دکھا رہا ہوں جیس طرح یہ میں نے بنائے ہیں ان میں سے یہ جو اوپر والا تل ہے یہ مانٹ پر ہے یہ سارے جو ابرے ہوئے اسے ہیں خات کے یہ مانٹس ہیں جوپیٹر کا مانٹ ہے سیٹن کا مانٹ ہے سن کا مانٹ ہے مرکل کا مانٹ ہے مارس نیگٹیو ہے مارس پوزٹیو ہے وینس کا مانٹ ہے مون کا مانٹ ہے اور دوسرے میں نے ایک اور مولز ہے وہ لائنز پر بنایا ہے تو اس ویڈیو میں میں دو مختلف جگہ پر جو مولز ہوتے ہیں یعنی کہ لائنز پر اور اوبہاروں پر ان سب کے ریزلٹس آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی یہ اوبہار کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو اوبہار یا ان کے ابرے ہوئے اس سے جب بھی آپ ان کو دیکھنا چاہیں کہ ہاتھ پر اوبہار اوبرا ہوا ہے یا نہیں تو اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ایسی کر کے دیکھیں ایسی جب آپ پیچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مانٹس جو ہے وہ ابرے ہوئے مانٹین ساری نظر آئے گی تو جو سب سے ابرہ ہوا اوبہار ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ ابرہ ہوا ایریا ہوگا ان کو اوبہار کہتے ہیں مختلف اوبہار مختلف میننگز ہیں مختلف چیزیں ہیں ان کو بتاتے ہیں اوبہاروں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اوبہار ہیں یہ آپ کا سائکلوجیکل میک اپ ہے یعنی کہ جو نفسیات میں جو آپ ٹیلنٹ لے کر اقلی طور پر ٹیلنٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں مانٹس ان کو بتاتے ہیں جیسے جوپیٹر جوپیٹر یہ جو فرسٹ فنگر ہے فرسٹ فنگر اگر یہ جو اس کے نیچے اوبہار ہے فرسٹ فنگر ڈیل کرتا ہے اتھارٹی کو پاور کو ریلیجن کو نالج کو لڑننگ کو پائسنس کو مزدی ٹریولز کو اور وہ تمام باتیں جن کا انسانی فلاح سے ڈائریکلی تعلق ہے اور اس بات کو جس پر آدمی ایک ڈیفرنٹ کانفیڈنس رکھتا ہے یعنی کہ جن جن آدمیوں کا اوبھار مشتری یعنی کہ یہ پہلا والا یہ مانٹ ابرا ہوا ہوتا ہے ان میں ایک ڈیفرنٹ قسم کا اوبھار ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں ایک ڈیفرنٹ اعتماد کے ساتھ آگے بنتے ہیں اور اپنی بات جو ان کو لوجیکلی پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی اس مانٹ پر مول ہوگا بلیک اور یہ پھر دیکھ لیں کہ بلیک مول کم از کم اتنا بڑا ہو تب وہ افیکٹ کرے گا اگر چھوٹا مول ہے تو وہ بہت افیکٹ نہیں کرے گا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ مول کی سٹرنکت کیا ہے اور اس کا کلر شاپ جائے جیٹ بلیک ہونا چاہیے اگر وہ براؤن ہے تو اس کی ترننسی اور کام ہوتے جائے گی اس طرح جترے جترے اور اس کا شیڈ لو ہوتا جائے گا ریزلٹس ہوتے کام ہوتے جائے گی اس لیے اپنے کوشش کرنی ہے کہ جب مول کو دیکھیں مول کو دیکھیں تو کس مونٹ پر ہے اس کے کرد کو سب سے زیادہ اپنے ذہن میں رکھیں سیٹر سیٹر یعنی کہ یہ جو دوسرا یہ جو سب سے بڑی انگلی ہے اس کے نیچے جو آتا یہ والا ابھار اسے کہتا ہے ابھارس ہو رہا ابھارس ہو رہا جو ہے سیٹرن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سرویسز کو کسی ایک کام کو لگتار کرنے کو بزنس کو یہ بلکل ڈیل نہیں کرتا اس کے نیچے کریئر لائن ہوتی ہے اور کریئر لائن ہوتی صرف اس وجہ سے کہ سیٹرن کریئر کو ڈیل کرتا ہے اسٹرولوجی میں وہ ٹینتھ ہاؤس کا لارڈ ہونے کی وجہ سے تمام وہ کام جن کا تعلق کریئر سے بنتا ہے ان کو وہ ڈیل کرتا ہے اس لیے سائیکلوجی کے لئے عام طور پر یہ ابھار کبھی بھی بہت زیادہ ابرہ نہیں ہوتا صرف وہ لوگ جو ذہنی طور پر فلوسفر ہیں کتابیں لکھتے ہیں جن کو لٹریچر میں بڑا کمانڈ ہے جن کی سوچ ہے فلسفیانہ سکولرز ایٹیٹوٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کا موڈ آف سیٹرن بہت ابرہ ہوتا ہے جب بھی اس پر مول بنے گا تو وہ اس سائیکلوجی کمبینیشن کو ویک کرے گا یعنی کہ اگر کسی کے ہاتھ پر سیٹرن کا پر مول بنا ہوا ہے تو اس کو وہ فلوسفر ہونے ہونے دے گا سویسز میں ریگولیٹیز پیدا کرے گا کام نہیں کرنے دے گا وہ ایک مستقل کریئر کا کبھی بھی اس کو نہیں چلا سکے گا اور آخر میں جا کر کیونکہ سیٹرن لیٹر سٹیجز کا لارڈ ہے لیٹر سٹیجز میں جا کر اس کی زندگی میں سائل کی زندگی میں پرولمز زیادہ آئیں گی اور یہ بات بھی آدھر کہ مول ہیلتھ کو بھی ڈیل کرتا ہے جیسا جوپیٹر پر ڈیل کرے گا تو وہ آپ کے جوڑوں کے درد کو ڈیل کرے گا لنگز اور چسٹ کو کرے گا آپ کی باڈی کو ایکسپینڈ ہونے سے رکے گا آپ کو جوڑوں کی پرولمز ہوں گی کیلشن کی آپ کو پرولمز ہوں گی آپ کے زندگی میں گروت نہیں ہونے دے گا آپ ان طرف نہیں جائیں گے بیماریوں میں جس میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹم وہ تمام بیماریاں جو پوشیدہ امراض ہیں جسے ہم کہتے ہیں کرونک ڈیزیزز ہیں یا ہیڈن ڈیزیزز ہیں جیسے کسی کو لور پارٹ کی پرولم ہو جانا ٹانک خراب ہو جانا ایسی مشکلات ہو جانا جس کے انسان ریکوور نہ کر سکے سیٹم اس کو ڈیل کرتا ہے پھر آگے سن یہ بھلا ہے تھرڈ فیگر سن سن کا یہ ماؤنٹ ہے سن کسی بھی اسٹرولوجی میں اتھارٹی، پاور، پرسٹیج، آنر، ریسپیکٹ اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے اور ایک ڈیفرنٹ آدمی نظر آنے کے وہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو جوہے سے بھی ڈیلیکلی ایک سڈن گینز جو ہیں وہ بھی لینے کے لیے بہت تیار ہوتے ہیں اپنی شہرت چاہتے ہیں وہ تمام کام کرتے ہیں جہاں پر ان کو شہرت کو چاہیے جب اس ماؤنٹ کے اوپر سن کے ماؤنٹ کے اوپر مول بنے، بلیک ہو تو آدمی کو زندگی میں بدنامیوں کا سامنا کرتا ہے کرنا پڑتا ہے اس کے تعلقات اس کے باپ والد صاحب کے ساتھ بلکل ٹھیک نہیں ہوتے وہ گورمنٹ کے جاب عموما نہیں کرباتا گورمنٹ کی طرف سے اسے کیسز کا سامنا رہتا ہے وہ اپنی زندگی میں بار 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 ایک ایسے فیزز میں سے گزرتا ہے کیونکہ یہ جوانی کا سیٹن اور سن لوڈ ہے تو جوانی سے یہ پرولمٹ اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ڈیل کرتا ہے آئی سائٹ کو بیک بون کو آئی سائٹ اور بیک بون یہ ہے جو ان میں پرولمٹ رہتی ہیں ان کے تعلقات اپنے کے خاندان میں عجیب و غریب رہتے ہیں سیکلوجکلی وہ بہت خوش نہیں ہوتے پھر آج جاتا ہے یہ ماؤنٹ آف مرکری یہ جو چھوٹی فنگر ہے اسے ہم کہتے ہیں اتارت مرکری کا اُبھار جب بھی مرکری کے اُبھار پر آئے گا تو مرکری is the lot of communication verbal expression باتیں کرنے کا لکھنے کا لکھانے کا trade کرنے کا پیسوں میں لیندین کرنے کا جب بھی اس اُبھار پر ماؤنٹ آ رہے ہیں تو آپ بھی تو عالی تعلیم جاتا نہیں ہوں گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیسز جو ہیں ان میں ان کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں روپیا پیسہ چیکس دیا ہوئے ہیں آپ نے کسی کو چیک لکھ دیا ہوئے ہیں آپ نے کسی سے اُبھار لیا ہوئے ہیں آپ کو بار بار آپ جھوٹ بولیں گے آپ کو جھوٹ کی وجہ سے بدنامی ہونے کے چانسز ہوں گے ڈیجیسٹر سسٹم آپ کا خراب رائے گا آپ کو سکن کی ڈیزیز ہوں گی آپ کو بار بار زندگی میں جو منٹل ہیڈک ہے جو ہیڈک کہتے ہیں ہیڈک بھی اسے بار بار تنگ کرے گی یہ نہیں ہے اب یہ ایریا یہ جو انگوٹھے اور انڈیکس فنگر کے درمیان میں یہ بہلا اسے بہت سارے لوگوں نے مارس مصبت بھی لکھا اپنے کتابوں میں مگر یہ مارس مصبت نہیں یہ مارس نیگیٹیو ہے مریخ کا منفی ہونا یعنی کہ کسی بھی ذائچہ میں مریخ منفی ہوگا تو آپ کو دیکھیں کہ ان میں پرولم سکریٹ ہوں گی لیکن یہ ایریا آپ کے بچپن سے جڑی ہوئی چیز ہیں ان کو بہت تنگ کرتا ہے آپ کو یہ چوٹ لگنے کے کافی سارے چانسز ہوتے ہیں آپ میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہمت نہیں بڑھ باتی جب مول بنتا ہے وہاں پر امومی طور پر مارس ایک اس آدمی کو بتاتا ہے جو سولدیر ایک کرجس آدمی ہے جو اپنی زندگی میں ایک سٹرنکس چاہتا ہے جس کی پاور بہت زیادہ ہے جس کو اپنے حالات پر کنٹرول کرنا آتا ہے جس کو خود سے فیسٹلے کرنا ہٹتا ہے لیکن جب بھی اس پر مول بنے گا تو مول ان ساری چیزوں کو نیگیٹیو کرتا ہے اور امومن میں نے دیکھا ہے وہ تمام لوگ جن کے ہاتھوں پر یہ پیٹ پر نیول ایریا میں سر پر یہ چوٹے لگتی ہیں ان کا یہاں پر مول ہوتا ہے اور بار بار اگر آپ کسی کے ہاتھ پر یہ نشان دیکھیں اور آپ کو یہ لگے کہ اس کے مارس یہاں پر نشان ہے تو آپ کوشش کریں مول ہے تو اس سے یہ سمجھائیں اسے ایسٹرولجر ایس اپنے اختلاف میں نہیں پڑھنا آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ حمد دکھاتے ہیں یہ آپ کے لئے الٹا پڑھ سکتی ہے تو نیگٹیو ہوگی پھر یہ ہے مارس پازیٹیو یہاں پر جب بھی مول بنتا ہے تو آدمی کو اپنی سٹرنکھ کو آگے بڑھانے میں انسان کو اپنی اکل کو استعمال کرنے میں فیصلے کرنے میں پرابلم ہوتی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ بار بار وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ زندگی میں کیا کریں اس لئے ان کو بھی زندگی میں بہت بردباری اور سمجھداری سے کام اس لئے لینا چاہیے کہ جب بھی آپ اس طرف بڑھتے ہیں تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان سے نقصان ہی ہوتا ہے وہی روپے پیسے کے لیندین جیل میں جانا پرابلم کریٹ کرنا انساروں کی وجہ سے بہت زیادہ حمد دکھا کر اپنے 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 نگیٹیو کر لینا اس سارے چیزیں ان کو نقصان دیتی ہیں اس لئے یہ یہ مہا پر بہت نحص کنسیڈر ہوتا ہے اب آگئے ہیں دو ایڈیاز وینس وینس کو کہتے ہیں ڈیگوڈس آف فروٹ کچھ لوگ اسے شادی سے ڈریکٹلی تعلقات اور بچوں سے ڈریکٹلی لنک کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں اور مرد جن کی زندگی میں وینس کوبھارے وینس پر مول ہو تل ہو کالا ہو اور جتنا میں نے بتایا اتنا بڑا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے زندگی میں گھر کی خوشحالی یا بیگم سے خوشحالی بلکل نہیں پاسکے گا جب بیگم سے خوشحالی نہیں پاسکے تو گھر میں ایک عجیب و غریب قسم کی ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن ہونا اور گھر کے افراد بچے پیدا کرنے میں بہت پرولمز آتی ہیں کیونکہ یہ سارا ایریا ہے جو آپ کے دور پارٹ کا ایریا ہے بچے پیدا کرنے میں بھی ان کو پرولمز آتی ہیں اپنی ان آدات کی وجہ سے وہ بری آدات کی وجہ سے جس طرح شراب پینا لیکوٹس کو پی رہنا کو ڈرکس یوز کرنا ان کے ہاتھوں پر بھی یہ علامت نیگیٹیو میں مول دیکھا جاتا ہے لیکن یہ ساتھ میں اس کے اور بھی علامات دیکھ رہی ہیں مگر یہ کسی نہ کسی اعتبار سے گندی خوراک کھانے فوڈ کا خیال نہ رکھنے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کر کے اس کو اپنے آپ کو موسائل میں الجھانے کا سائن ہے اب رہتے تھے مون یہ لاسٹ مون کہتے ہیں چاند کو چاند انسانی جسمیں فلیوڈ لیکوڈز کے ساتھ ساتھ فارن ٹریبلنگ کا بھی لڑھ ہیں مردوں کے ہاتھ پر یہ سائن انہیں باہر کے ملک میں ٹریبلنگ کرتے ہوئے کسی نہ کسی لیکل کیس میں علج جانی کو بتاتا ہے عورتوں کے ہاتھ پر یہ فیمیل ڈزیزز کو ڈیل کرتا ہے یہ کہ دونوں ہی باتوں میں عورتوں یا مرد یہ بات یاد رکھنی کہ وہ تمام ڈاکومنٹس جن کا تعلق لیکل ڈاکومنٹیشن سے کانونی کاغذات سے جس طرح پاسپورٹ ہوتا ہے شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح کے جو لیکل ڈاکومنٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کو پرولمز آتی ہیں اور خصوصا جب وہ ٹریبل کر رہے ہوں یہ ٹریبلنگ میں بہت زیادہ کاغذات کا خیال نہیں رکھتے جن کی وجہ سے ان کو پرولمز آتی ہیں آپ نے بہت سارے بندے دیکھے ہوئے جو اپنے ائرپورٹ پر جا کر آپ نے کئی دفعہ میرا جو پاسپورٹ گم گیا یا میرا شناختی کارڈ گھر رہ گیا وہ ان ساری چیزوں میں ان کو پرولم آتی ہیں اس لئے جب بھی آپ کبھی کسی کے ہاتھوں کے ماؤنٹس پر آپ کو دل دیکھیں تو یہ سیکلوجیکل افیکٹ ہے یعنی کہ اس کو سیکلوجیکلی ان ساری چیزوں میں پریشانیاں ہوں گی اور وہ غلطیاں کچھ ایسی کرے گا کہ ان کو نفسیاتی طور پر یہ پریشرز برداش کرنے پڑے گی اب میں نے دوسرا مول بنایا ہے یہاں پر یہ لائف لائن کے اوپر ہے جب بھی کوئی مول ایکسیکٹ لائن کے بالکل اوپر میٹل میں ہو تو وہ اس لائن کے فلو کو روک دیتا ہے جیسے لائف لائن پر اگر ہوگا تو لائف لائن سے مراد یہ ہمیں وائٹیلیٹی انرجی ہے باڈی کی اس میں وہ پرولمز کر دیتا ہے یعنی ان کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے معاملہ جن کا کنسرن پوائزن کھا لینا زہر کھا لینا کوئی ذریعی چیز کھا لینا ان سے ڈائریکلی کنسرن ہے اور کچھ ایسی بیماری ہو جانا جسے انسان کی وائٹیلیٹی آہستہ کم ہونی شروع ہے اور پرولمز بڑھنی شروع ہے ان سب کو لائٹ اس لائف لائن پر یہ کہیں بھی ایج آپ اس کے خود نکال سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایج نہ نکالنی پڑھیں آتی ہو تو میری کتاب دس چناشی تقدیر اور سائنس پڑھ سکتے ہیں اس میں ایج نکالنے کا پورا کھلیا دیا ہوئے اس میں سے آپ ایج ڈیٹیکٹ کر کے اندازہ دلگا سکتے ہیں کہ یہ کس ایج پر افیکٹ کرے گا دوسری سب سے بڑی لائن ہوتی ہے کریئر لائن یہ جو جاتی ہے جب کریئر لائن پر ہوتا ہے تو کریئر لائن پر مول آنے سے یہ ہوتا ہے کہ کریئر آپسٹرکٹ ہو جاتا ہے اور یہ عام طور پر الزامات کی صورت میں ہوتا ہے اگر اس سے نیچے ہو یعنی کہ برین لائن سے نیچے ہو تو یہ کسی حادثے کسی اختلاف کسی امپریزنمنٹ کی جانے کی وجہ سے یہ آ سکتا ہے اگر ان کے درمیان میں ہو یہ جو درمیان والا فیز ہے ہارٹ لائن اور برین لائن کے درمیان والا اس میں ہو تو آدمی خود دانستہ طور پر کوئی ایسی غلط ہی کر لے گا جو اس کے کریئر کو ابسٹرکٹ کر دے گا اگر آپ لاسٹ پر ہو یہ جو اوپر والا فیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مول آپ کے بیماری کی وجہ سے آپ کے کریئر کو ابسٹرکٹ کر دے گا مگر یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس کا ڈائریکٹلی کانسر سیٹن سے ہے سیٹن اس کو ڈیل کرتا ہے لیٹر سٹیجز کو تو سیٹن کبھی بھی چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ڈیزیزز جو خفیہ رہ کر انسان کو تنگ کرتی ہیں جیسے زہر پھیل جانا جیسے کینسر ہو جانا جیسے سانس گھڑ جانا جیسے پھانسی ہو جانا جیسے حادثاتی موت ہو جانا جس کا سامنے سامنے سمجھنا ہے یہ ساری معاملات ان کو ڈیل کرتا ہے اس لئے اب میجر لائن ڈائی جاتی ہے یہ برین لائن اگر برین لائن پر ہو تو یہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کو سلو کر دے گا یہ بھی عام طور پر ان آدمیوں کے ہاتھوں پر دیکھا جاتا ہے جو ایک زندگی بہت اچھی گزارتے ہیں اور لیٹر سٹیجر پر جا کر یا کسی بھی خاصے کو پہنچ کر انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی دماغی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے ان کو ڈیپریشن ہونے لگا ہے ان کو کسی واقع کی وجہ سے ان کی یاداش جانے لگی ہے ان کا برین کام نہیں کرتا عام طور پر وہ تمام لوگ جو ایک اب نارمل زندگی گزارتے ہیں مینٹلی پہلی ٹھیک گزاری پھر اب نارمل ہوئے ان کی ہاتھوں پر یہ سائن دیکھنے کو ملتا ہے آخر میں رہ جاتی ایک بڑی لائن سن لائن سن لائن کو کہتے ہیں لائن اف مینٹل کنٹنمنٹ جو اگر یہ اس ڈاٹ کو آپ سن لائن پر کسی بھی ایک جگہ پر دیکھیں تو یہ اپنے عزت کھو دینے کا ایک سائن ہے جب آپ کسی عزت کھو دیں گے تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی پیس آپ دھونڈ رہے تھے وہ آپ کو بالکل نہیں ملے گی اور اس میں بھی پراؤلم کرتا ہے اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سائن آپ کی عزت ہمیشہ کیلئے لیکن کچھ ایسے پیچز کچھ ایسی باتیں کچھ ایسا ایونٹ ضرور ہو سکتا ہے زندگی میں جس میں آپ مینٹلی طرح پر اتنے ڈیسٹرب ہو جائیں کہ آپ کو یہ لگے کہ میں سائکلوجکلی بلکل آف ہو گئے اور میری پرسٹیج آنر داؤ پر لگ گئے میں نے آپ کو یہ مولز کے بتائے کہ سائکلوجیکل کیا ہوتا ہے اور پریکٹیکل کیا ہوتا ہے ملادی ہے کہ نفسیاتی طور پر کیا ایفیکٹ ہوں گے اور اگزیکٹلی تقدیر میں وہ کیا ایمنٹ ہوں گے جو آپ کو برداشت کرنا پڑ سکتے عمر آپ ان کی آپ میری کتاب سے پڑ سکتے ہیں میرا نام ہے محظم خان اور میرا ٹیلی فون نمبر ہے 032144192 آپ کو جب بھی اسٹرولوجی پر میسٹری سے مطلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی question تنگ کرئے آپ کو سمجھنا ہے آپ مجھے call کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دینے کے لیے چینلیں سبسکرائب کرتے رہیں آپ کو بہت بہت شکریہ خدا حافظ